مرسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی زہلی کمیٹی برائے انسانی حقوق کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاب برزیوں سے متعلق اجلاس ہوا اجلاس میں کمیٹی کی عراقین، غیر ملکی سفارتکاروں اور یورپی دانشوروں سمیت اہم کشمیری رہنماؤں نے بھی شرکت کی نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ دیکھیں مرسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کشمیری رہنماؤں سمیت کمیٹی عراقین اور غیر ملکی سفارتکاروں نے بھرپور شرکت کی اجلاس میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان اور چیئرمن کشمیر کونسلی یو علی رضا سید نے بھی شرکت کی اس موقع پر کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمن علی رضا سید کا کہنا تھا آج کا اجلاس مسئلہ کشمیر پر اہم پیش رفت ہے چیئرمن کشمیر کونسل ایو علی رضا سید نے اس اجلاس کے نکات کے سلسلے میں رکن یورپی پارلیمنٹ واجد خان اور دیگر شخصیات کی کوششوں کو سراہا انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جد دو جہد کو لائک تحسین قرار دیا کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا موضوع ابتدائی طور پر پچھلے کئی سالوں سے ایو کشمیر کونسل یورپ میں اٹھا رہی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان یورپی یونین کے اہمیداروں اور پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کی زیلی کمیٹی کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھا چکے ہیں چیئرمن کشمیر کونسل یونین یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے پر رکن یورپی پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم اور سابق رکن یورپی پارلیمنٹ افضل خان سمیت متعدد دیگر شخصیات اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی کافشوں کو بھی سرہا